اسلام علیکم وہ دوبارہ بڑھ سکتا ہے تو آج ہم ان تمام ایسپیکٹس کو کور کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ ریشیا کیسے ریسرچ کر رہا ہے 1991 میں ہم نے دیکھا کہ سوویت جس کو آج ہم جو ہے ریشیا بولتے ہیں یہ پہلے سوویت یونین تھا تو 1991 میں سوویت یونین کا انڈ ہو گیا اور سوویت جو تھا وہ بریک ہو گیا بروک ڈاؤن ہو گیا اور اس سے بہت سی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بن گئیں جن کو آج ہم کارز کہتے ہیں سینٹرل ایشن ریپبلک جن میں سارے بائی جان والی ریاستے آتی ہیں آزربائی جان ترکمانستان تاجکستان کازکستان کرغازستان اور اس طرح کی ریاستے آتی ہیں ٹھیک ہے تو 1991 کے بعد جو ہے ورلڈ جو ہے وہ کدھر ہو گئی یونی پولر ہو گئی ٹھیک ہے اس سے پہلے بائی پولیریٹی تھی اور یو ایس ایس آر اور یو ایس کی آپس میں گول وار چلتی رہی جو کہ 1991 میں انڈ ہو گئی تو 1991 میں جو ہے سوویت یونین کیا ہو گیا کولیپس کر گیا سوویت یونین جب کولیپس کیا تو ورلڈ کے اندر صرف ایک ہی پاور باز کے یونی پولر اور وہ تھی یو ایس تو اس کو فوکو یاما نے انڈ آف ایسٹری کہا تھا کیونکہ فوکو یاما فردر جو ہے کوئی ایسا رائیول نہیں دیکھ رہا تھا اس ٹائم یو ایس کا جو اس کو کاؤنٹر کر سکے تو ورلڈ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریشہ جو سوویت یونین جو کے پہلے ایک ورلڈ پاور تھی وہ کس طرح بریک ڈاؤن ہوئی اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ریس ہرج کیسے ہو رہا ہے تو یہ تو ہو گیا ریشہ کا کولیپس کس طرح سے ہوگا ورلڈ وار سوری کولڈ وار سے لے کے جب وہ سوپر بابر رہا ہے اور نائنٹی نائنٹی بان تک کولیپس کس طرح پھر اس طرح سے ہوا کہ کافی ٹائم تک ریشہ جو ہے اپنی پوزیشن کو سٹرنٹن کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن جب پوٹن آئے جو ابھی بھی ہیں ریشہ کے پریزیڈنٹ ہے پوٹن نے دوبارہ جو ہے وہ ریشہ کا ریسرجنس کی پولیسیز اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے ان کی یہی کوشش رہی کہ دوبارہ سے ریشہ ایک سٹرانگ پاور بن جائے اور ریشہ کو ایک حیزہ لیڈر کنسیڈر کیا جائے اپنے ریجن کے اندر تو انہوں نے کیا کہ یہ دوبارہ سے ریشہ کا ریسرجنس کا کام شروع کر دیا اب آج کے ہم مارڈرن ٹائم میں دیکھ رہے ہیں کہ ریشہ دوبارہ سے ریسرج کر رہا ہے اب ریشہ کس طرح سے ریسرج کر رہا ہے کہاں کہاں پہ ریسرج کر رہا ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ریشہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے ریسرج کر رہا ہے ریشہ جو ہے جیو سٹراتیجی کلی ریسرج کر رہا ہے اب جیو سٹراتیجی کلی کا کیا مطلب ہوا میرا یہاں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریشہ جو ہے ابھی ایک سٹیٹ ہے یہ اس ہی کی ایکس سٹیٹ تھی جو سوویت کا پارٹ تھی اور اس سٹیٹ کا نام ہے یوکرین ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوزار تیرہ میں یوکرین کی یوکرین کی کوشش رہی ہے کہ وہ جائن کر لے نیٹو کو ٹھیک ہے اس کی یہ کوشش رہی اور سو باقی کنٹریز بھی یورپین کوشش کر رہے تھے کہ یوکرین جو ہے وہ جائن کر لے نیٹو کو اور یورپین یونین کو لیکن ریشہ یہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اسی کا الائر ہے تو یوکرین کو کیا کر دیا ریشہ نے اپنی یوز کر کہ ڈبلومیٹک اور ملٹری پاورز کو یوز کر کے ریشہ کو دوئی سو میں تقسیم کروایا اور ایک اصہ اس میں سے کریمیا نکل آیا اور کریمیا کو اس نے فورس پولی یا جس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح سے فورس پولی ہے وہ اس کا اپنے ساتھ کیا کر لیا این نیکسٹ کر لیا اور اس کے اوپر یورپین یونین کی طرف سے یا نیٹو کی طرف سے جن کے ساتھ یہ جائن ہونے کی کوشش کر رہے تھے کوئی ریسپونس نہیں کیا گیا تو ڈیٹ شوز ڈیٹ رشا ہیز اٹس مور انفلوینس ان دیٹ ایریاز ٹھیک ہے تو یہ تو پہلی بات ہوگی سیکنڈلی میں آپ کو دوسری اس کی ایکزمپل دیتا ہوں ریسرجنس کی ایک سٹیٹ ہے جارجیا ٹھیک ہے جارجیا نے بھی کوشش کی ٹھیک ہے ٹو تھاؤزنٹ ٹیٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ کوشش کی کہ وہ بھی نیٹو اور یورپین یونین کو جائن کر لے ٹھیک ہے لیکن دوبارہ سے ریشہ نے بہت زیادہ ایفرٹس کی اور اس کو جائن نہیں کرنے دیا گیا ٹھیک ہے یورپین یونین اور نیٹو کو جائن نہیں کرنے دیا گیا اور جارجیا کے اندر ملٹری انٹروینشن کی گئی ریشہ کی طرف سے ٹھیک ہے تب بھی یورپین یونین اور نیٹو نے کوئی ریسپانس نہیں کیا سو جارس انہادر اگزیمپل آف ایٹ ناو مووڈ ٹورڈ انہادر تین ڈیٹو ریسرجنس ان سیریہ ٹھیک ہے اور میٹر لیسٹ کے اندر جو سیریہ ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پروکسی بارس بھی لگی ہوئی ہیں کی ایسے یعنی سعودی ریبیا کی بھی سیریہ وہ وائد کنٹری ہے جس کے اندر ریشہ کی نیبل بیس ہے میڈل ایسٹ میں ٹھیک ہے اس کی نیبل بیس ہے ریشہ کی ٹھیک ہے اور یہ سیریہ جو ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ریشہ کے لیے ٹھیک ہے اور ریشہ کیا کر رہا ہے کانٹینیوسلی سیریہ کے اندر پروکسی بارس کھیر رہا ہے اور اس نے بشارل اسد کی گورنمنٹ کو بشارل اسد کی جو گورنمنٹ ہے اس کو پوری طرح سے سپورٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کو گرانے کے لیے کون کوشش کرتے رہے بشارل اسد کو ایک سعودی ریبیا پلاس اس کا الائی یوئیس اور بشارل اسد کو سپورٹ کرنے کے لیے کون رہا ایک ریشہ رہا اور دوسرا ایران رہا تو یہ جو بلوگ تھا یہ ون کر گیا اور یہ والا لوز کر گیا کیونکہ بشارل اسد کی آج بھی حکومت قائم ہے تو اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریشہ وہاں پر ون کر گیا ریشہ دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے سریعہ کے اندر ریسرچ کر رہا ہے دوبارہ سے یہ اوپر آ رہا ہے تو یہ سریعہ کے اندر میں نے آپ کو ایک اور ایک دے دی پہلی میں نے آپ کو یوکرین کی تھی دوسری جارجیا کی تھی تیسری میں نے آپ سریعہ کے اندر ریشہ کا ریسرجنس بتایا آگے چلتے ہیں تھوڑی سی آگے چل کے بات کرتے ہیں ریشہ جو ہے اپنا انفلونس بالٹک ریجن میں بھی کافی انکریز کر رہا ہے بات ریجن بہت زیادہ جیو سٹراتجی کے لئے امپورٹن ہے تو ریشہ اس کانٹینیوز لی انکریز انکریز ان بالٹک ریجن اور یہ بالٹک ریجن وہ ریجن ہے جہاں نیٹو اپنی جو پاور کو سٹرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو ریشہ ہے کانٹینیوز لی اس کو روک رہا ہے اس کو اپوز کر رہا ہے اس کی پریزن سکور اس کو سیڈ بیک دے رہا ہے تو بالٹک ریجن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریشہ نے کافی زیادہ اپنا انفلوینس قائم کر دیا ہے پہلے سے اور سیم اگزمپل جو ہے میڈیٹیرین سی کی بھی ہے میڈیٹیرین سی بھی ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر نیٹو جو ہے اپنے پنجے کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو کانٹینمنٹ کے لیے کون آگے آرہا ہے ریشہ جو ہے کانٹینیوز کانٹینمنٹ کر رہا ہے نیٹو کو نیکس جو ہے یہ میں نے آپ کو ریسرجنس آف ریشہ بتایا کہ بالٹک ریجن میں کس طرح سے ریسرج کر رہا ہے میڈیٹیرین سی میں کس طرح سے ری امرج ہو رہا ہے ریشہ تو نیکس ہم نیٹو کو ڈاؤن فال بھی اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ نیٹو کا ڈاؤن فال ہی ریشہ کا ایک ری سرجنس کا پوائنٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو کو پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہو رہا ہے اور اس چیلنجز کا ہم بخوبی اندازہ کہ فرنچ پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ سے بھی لگا سکتے ہیں فرنچ پریزیڈنٹ جو کہ اسلاموفویہ کے لحاظ سے کافی پاپولر ہیں ان کا نام ہے میکرون پورا نام ایمیون میکرون ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے نیٹو ایز ایز ڈیڈ ہارس ٹھیک ہے انہوں نے کھائے نیٹو سب نیٹو ایز ڈیڈ ہارس کا کیا مطلب ہے کہ نیٹو جو ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے اور اس لئے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر یورپین کنٹری کو اپنی آرمی خود بنائے اور یہ ہی آگے فوجر کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ وہ اپنے دیفنس خود کریں اس کی دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ نیٹو کا مجورٹی پورشن جو ہے ایکنومکلی بھی ٹھیک ہے پلس ملیٹری بھی پلس نمیرکلی بھی کون دے رہا ہے یو ایس دے رہا ہے ٹھیک ہے نیٹو کا مجور پورشن یو ایس دے رہا تو یو ایس نے کہا ہم اتنا میچر پورشن دے رہے ہیں جس کی بشا سے یورپ فل بغم ہو کے بیٹھا ہو ہے ہمیں کن چیزوں کا ہمیں کن نفلوں کا سواب ہے تو یورپین کنٹریز کو چاہیئے کہ وہ اپنے بجٹ کا ایک خاص حصہ اس کے لیے مختص کریں تاکہ ایک شیر ہمیں بھی ملے ہمارا بھی کوئی فائدہ ہو ہم ہی صرف فائدہ پہنچ رہے ہیں پورے یورپ کو تو نیٹو کو کافی زیادہ چیلنجز کا سم نہ کرنا پڑ رہا ہے اور ان چیلنجز کا فائدہ صرف کس رہا ہے ریشا کو رہا ہے جس کی وجہ سے ریشا دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے پارٹنرشپ چائنہ ٹھیک ہے اب ریشا جو ہے وہ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو چائنہ سے تھوڑا دونوں چائنہ اور ریشا کا اپس میں آئیڈالوجیکل جو ہے سیمیلیارٹیز ہیں آئیڈالوجیکل دونوں میں کیمونیزم لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دو یہ صرف کنٹری ہیں ورلڈ کے اندر جس میں کیمونیزم آئیڈالوجی چر رہی ہے تو پہلے تو ان کے ریلیشن سے اتنے بہت زیادہ بہتر نہیں تھے لیکن ابھی بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ریشا نے چائنہ کے ساتھ پوری طرح سے سی پیک میں انویسمنٹ کا کام شروع کر دیا ہے سی پیک بی آر آئی میں بی آر آئی آپ کہہ سکتے ہیں بیلٹ روڈ انیشیٹیو میں بھی وہ تھوڑی انویسمنٹ کر رہا ہے تو کیونکہ چائنہ کا جو بلوگ ہے وہ اپوز کر رہا ہے یو ایس بلوگ کو ٹھیک ہے اور یہ دونوں آپس میں بڑی ہلپ کر رہے دوسرے کی دوبارہ ری امرجنس میں کیونکہ چائنہ بھی ایک امرجنگ پاور ہے تو یہ میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ ریشہ کس طرح سے دوبارہ امرج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہمیں دوبارہ سے کچھ رویین کے پوائنٹس بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو سوویت کا ڈاؤن فال کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یہ ٹاپ سے ڈاؤن آیا ٹھیک ہے دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ کس طرح جو ہے ریشہ پوٹن کے ٹائم میں دوبارہ جیو سٹراتیجی کلی سرج ہونا شروع ہوا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جیو سٹراتیجی کلی سرج ہونا شروع ہوا سب سے پہلے میں نے آپ کو یوکرین کی ایک دی دن آئی کم ٹورز جارج جی آئی سریا کانفلکٹ سریا اور سریا کرائیس اس کی اوپر میں نے الگ سے بھی ایک سرین کرائیس کی اوپر بات کی ہوئی ہے ایک ویڈیو میں تو جس نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھ لیں پھر ہم نے میڈیٹیرین کے بارے میں بھی دسکشن کی اور اس میں نے چیلنجز کا بھی ذکر کیا آپ کو بتایا میں نے لیٹر آن آئی دسکشن سب پھر ریلیشن شپ پارٹنرشپ آف رشہ بدہ چائنہ تو یہ ہماری دسکشن تھی تو اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہو یا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ